جی فرنڈز ایچ ڈی ایم آئی پہ بڑا ایک ڈیٹیل میں میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں ایچ ڈی ایم آئی کو آگے سپلٹ کیسے کر سکتے ہیں کتنے زیادہ ایچ ڈی ایم آئی کو آگے دور تک لے کے جا سکتے ہیں سپلٹر لگا کے ایک ہی پریویو ایچ ڈی ایم آئی کا مطلب اگر آپ ایک کیمرہ سے پریویو لے رہے ہیں یا آپ نے سیکیورٹی کیمرہ لگائے ہوئے ہیں تو ان کی ایک سکرین آپ نے اندر لگا دیا اور ایک سکرین اور کہیں لگانی ہے آپ نے تھوڑا سا دور تو کیسے لگا سکتے ہیں کوئی ایونٹ ہے وہاں پر آپ نے ملٹیپل سکرینز پر آؤٹپٹ لینی ہے ایک ہی لیپ ٹوپ کی ایک اس طرف ایک دوسری طرف تو کیسے کر سکتے ہیں ایچ ڈی ایم آئی سپلٹر کی ضرورت ہے اس کو جو کہ ایک انپٹ لے گی اور دو تیس سے تین یا چار جتے بھی آپ نے آؤٹپٹ لینی ہے آپ آؤٹپٹ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی فرنڈز یہ ہے ایچ ڈی ایم آئی سپلٹر جس میں ون انپٹ ہے اور فور آؤٹپٹس ہیں ٹھیک ہے یہ فور کے سپورٹ کرتا ہے جس میں اندر مطلب ٹوان ٹی ون سکسٹی کی ریزولیشن بھی آپ اس کے اندر انپٹ دے دیتے ہیں تو یہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اس کو آگے سپلٹر سے مطلب خود ہی اس کو فور ایکس آگے ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اب یہ دیکھیں اس کا بوکس پیک کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک ہی پی سی کی اگر پری ویو لینا یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے جیسے کوئی بھی فوڈ سٹور ہے تو وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں سکرین پر ایک ہی ایڈ چل رہی ہے ڈیفرنٹ سائٹ پر وہ ایڈ نظر آ رہی ہے وہاں پر یہ دیکھیں جی ان بوکس کرتے ہیں تو اوپن کرتے ہیں یہاں سے اس طرح سے تو اس کی کچھ اس طرح سے پیکجنگ ہے اگر آپ نے بائے کرنا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک کا وہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں یہ ایک ڈیوائس ہے بڑی اچھی سی یہاں سے اس کا اوپن کرتے ہیں تو نیچے ایک اس کا چارجر ملتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک یوزر مینول ملتا ہے جس میں اس کی ساری ڈسکرپشن بتائی ہوئی ہے کہ یہ انپوٹ ریزولیشن کونسی ہے آؤٹپوٹ کونسی ہے اور کس طرح سے ورک کرتا ہے یہ سب کچھ یہ ویڈاؤٹ پاور ورک نہیں کرتا آپ کو اس کے لئے پاور ضروری ہے اس کے اڈاپٹر پر آپ کو پاور دینی پڑے گی لازمی یہ جی یہاں پر ہم آتے ہیں تو دیکھیں جی یہ سپلیٹر ہے جو کہ سب سے مزے کی چیز ہے یہاں سے اس کو باہر یہ اس کے ریپر سے نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ آگے ہمارے پاس سپلیٹر ون بائی فور فور کے ٹو کے سپورٹ کرتا ہے یہ ریزولیشنز بلنک ہو جاتی مطلب یہ لائٹ چل جاتی ہے اور کوئی بھی آپ اوٹپوٹ لیتے ہیں تو وہ بلی لائٹ چل جاتی ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی جگہ پر سگنل جا رہا اور کون سی جگہ پر سگنل نہیں جا رہا سپوز کریں کہ آپ تھرڈ نمبر پر آپ نے ایک LCD لگائی ہے جو کام نہیں کر رہی ہے تو آپ کو اس سپلیٹر سے پتا چل جائے گا کہ وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے اس طرف دیکھتے ہیں تو یہ پاور جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں تو یہ پاور آن آف یہاں آن ہو جاتی ہے بیک سیٹ پر ہم آتے ہیں تو دیکھیں اس کے اوپر یہاں پر آپ کا اڈاپٹر لگتا ہے جو کہ اڈاپٹر اس کے ساتھ آیا ہوا ہے یہ اڈاپٹر ہے 5 وولٹ 1 امپیر کا اڈاپٹر ہے اگر آپ کا گم ہو جائے تو آپ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر تو یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈزی انپوٹ ہے یہاں پر انپوٹ 1 یہاں پر آپ نے ایک ہی انپوٹ دینی ہے کوئی بھی یہاں سے ایک آوٹپٹ دوسری تیسری اور چوتھی چار آوٹپٹس ہیں الٹا میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ دیکھ لیں 1 2 3 4 4 آوٹپٹس ہیں 4 آپ ڈیفرنٹ سائٹس پہ اپنا جو پریویو ہے وہ چلا سکتے ہیں اپنی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں پہ پریویو آرہا یہ بہت ہی اچھی ڈیوائس ہے بہترین ڈیوائس ہے اگر آپ نے بائے کرنی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے بھی بائے کر سکتے ہیں اور اس کا یہ ٹوٹلی جو ہے یہ سٹیل کی باڈی میں ہے آئرن باڈی میں پلاسٹک والا سین کوئی نہیں ہے آئرن کی باڈی میں اور لانگ ٹم چلنے والا جو ہاں یہ ڈیوائس ہے دیکھیں اس کا کتنی اچھی پیکیجنگ ہے اس کی ہر طرف سے بہت اچھی پیکیجنگ ہے پرنٹ بھی اندر جو یہاں سے نظر آرہا ہے گرین گرین کلر کا پرنٹ بھی کافی مضبوط لگ رہے ہیں اور اس کا ایک اچھا خاصا ویٹ ہے تھوڑا سا مطلب وہ نہیں ہے بلکل بھی نازک ڈیوائس نہیں ہے ڈیوائی کے بہت زیادہ رولے ہیں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈیوائی کو کس طرح سے یوز کرنا بڑی اچھی طریقے سے آپ نے کنیکٹر لگانے اور کوشش کریں ان کو کسی ٹیپ کے ساتھ وائر کو تھوڑے فاصلے پر لگا دیں تاکہ وہ کنیکٹر ہی لے نہ کیونکہ اس میں بہت زیادہ وائرز ہوتی ہیں اور اس کا ایک بار بڑی اچھی طرح پاورفل طریقے سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور ایچ ڈی ایم ای کا ایک اور مسئلہ ہے کہ 20 میٹر سے زیادہ لمبی نہیں چلتی اس کے اوپر ایک الگ طرح کی ایچ ڈی ایم ای ڈیزائن ہوئی ہیں جو ایچ ڈی ایم ای فائبر والی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ فیمس نہیں ہوئی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی سائیڈ پر چلتی ہیں بھی ڈیریکشنل نہیں اور ابھی تک ان پر ورکنگ شاید کر رہی ہیں دنیا وہ اتنی فیمس نہیں ہوئی ہیں لیکن 20 میٹر تک چلتی ہے اگر آپ کو 20 میٹر سے ایکسٹینڈ چاہیے سگنل تو میں آپ ریکمنٹ کروں گا کہ اس طرح کی ڈیوائس دو لگا لیں ایک 20 میٹر سے ایک اس کے آگے جا کے تو پھر ایک لگا لیں لیکن کوشش کریں کہ پھر ڈیوائی پہ نا پر ریلائے کریں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی اور سورس ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے پریویو کو لینے کے لیے اور اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے اور کچھ آپ کے لئے ہیلکفل تھی تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کوئی کوششن ہے تو کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور میرا انسٹرگرام ہے وہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کی ڈیوائیسز کوئی بھائے کرنی ایچ ڈیوائی ایچ سپلیٹر یا ڈیوائی 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 کچھ بھی تو نیچے دیا گی ایک انسٹرگرام پر سٹور ہے وہاں سے بھائے کر سکتے ہیں نیچے اس کا لنک آرہا اس سائٹ پر انسٹرگرام نظر بھی آرہا ہاں جی اس ایچ ڈیوائی سپلیٹر کے لئے میں نے ایک بیگ بھی آرہا بیگ آیا تو میں نے کہا ساتھ میں آپ بیگ بھی دکھا دوں کہ بیگ کو میں نے کس طرح سپلیٹر بلکل سیف ہو گیا ٹرائولنگ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی خراب ہونے کا ڈر نہیں یہ دیکھیں اس بیگ میں پر پاک اپ پاک گیا بڑی اچھا بہترین مضبوط بیگ ہر طرف سے پاور فل ہے اور یہ بتانے کا مقصد ہے تینک موسیقی